پرسنٹ صداقت ہے اس کے قتلانے حملے کے اوپر بلکل کوئی صداقت نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین آج ہم دوبارہ بات کریں گے آل پاکستان پروجیکٹس کے مالک آدم امن چودری کے متعلق جو کہتے تھے پاکستان ہمارا ہے سارا کا سارا ہمارا ہے کیونکہ ہم نے پورے پاکستان میں لوٹ مار کرنی ہے ایک تو ان کے اوپر جو قتلانہ حملہ ہوا آج میں تھوڑی سی اور حقیقت بیان کروں گا کہ آدم امن چودری پر قتلانہ حملے کا ڈراؤپ سین ہونے کو ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ قتلانہ حملہ کیسے ہوا کہ سٹیٹ فائر کیسے ٹانگو پہ جا کے لگے اور کیسے آدم امن چودری کو ڈی ایچ کیو ہسپٹل لے جانے کے بجائے پرائیویٹ ہسپٹل میں لے جایا گیا اس حوالے سے آپ کو کچھ اور حقیقتیں بھی بتائیں گے اور پس پردہ جو حقائق ہیں کیونکہ اب آدم امن چودری اور اس کے والد مہدرم امن چودری میرپور پولیس سے سیکیورٹی مانگ رہے ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی مہیا کی جائے ہماری جان کو خطرہ ہے اور ایک اطلاع یہ بھی محصول ہوئی ہے کہ امن چودری صاحب نے کسی روزنامہ اخبار میں ایک اشتہار دیا ہے کہ انہوں نے اپنے نحلف بیٹے آدم امن چودری کو اپنی جائے دات سے آگ کر دیا ہے اس کی حقیقت ابھی وہ اشتہار ہمارے سامنے نہیں آیا نہیں تو اس پہ بھی روشنی ڈالتے پھر ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے لالچی لوگوں کے موسن پاکستان اور موٹیویشنل سپیکر راجہ ریاض کے دو نمر ملک ریاض کی یعنی کہ سیف الرحمن خان نیازی کی جن کے متعلق راجہ ریاض دعویٰ کرتے تھے کہ یہ ملک ریاض پارٹ ٹو ہیں کیونکہ یہ پورے ملک کو بیچ کے کھانے والے ہیں یہ پورے ملک میں غریب عوام کو چونہ لگانے والے ہیں کیونکہ یہ پورے ملک میں جو غریب بیوہ یتین مساکین لوگ ہیں ان کے پاس جو جمعہ پونجی ہے اس کو ہڑپ کرنے والے ہیں یہ اس لئے بھی ملک ریاض پارٹ ٹو ہیں کہ ان کو نصربازی کا اقفہ نہ آتا ہے یہ اس لئے بھی ملک ریاض پارٹ ٹو ہے کہ ان کے اوپر انیس سو چھینوے میں دورانے ڈگیتی قتل کا مقدمہ درج ہوتا ہے یہ اس لئے بھی ملک ریاض پارٹ ٹو ہے کہ یہ ملیشیا میں بھی پابند سلاسل رہ کی آئے اور ان کو معلوم ہے کہ بیرون ملک جب جیلوں میں رہا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہ اس لئے بھی ملک ریاض پارٹ ٹو ہے کہ یہ نام تبدیل کرنے کا فن جانتے ہیں دو نمر پاس بورڈ بنا کر ٹریول کرنا جانتے ہیں یہ اس لئے بھی ملک ریاض پارٹ ٹو ہے کہ یہ ماضی میں ایک ایسے ادارے میں ملازمت کرتے تھے کہ وہ ملازمت انہوں نے چھولنی پڑی یہ اس لئے ملک ریاض پارٹ ٹو ہے کیونکہ ان کو بائیک کے اوپر ریسے لگانے کا بہت شوک ہے سیفور ایمان خان نیازی اس لئے ملک ریاض پارٹ ٹو ہے کہ ان کو ٹافی سے بہت پیار ہے وہ ٹافی والی حقیقت کسی دن آپ کے سامنے بیان کروں گا اور یہ اس لئے بھی ملک ریاض پارٹ ٹو ہے کیونکہ یہ جب کہیں پہ دیکھتے ہیں کوئی حسین خوبصورت لڑکی ان کو پسند آ جائے اور اگر کوئی لڑکی ان سے مدد مانگ لے تو اس کو یہ کہتے ہیں پہلے اپنی تصویر ویٹس ایپ کرو یہ اس لئے بھی ملک ریاض پارٹ ٹو ہے کہ یہ بہانے بنانے کے بہت ماہر ہیں یہ اس لئے بھی ملک ریاض پارٹ ٹو ہے کہ یہ جب پاکستان کی ایک یونیورسٹی جس کو جیل یونیورسٹی کہا جاتا ہے وہاں پہ یہ رہ کے آئے اور ہر دعو پیج جانتے ہیں کہ لوگوں کو لوڑ کے کیسے فرار ہونا ہے یہ اس لئے بھی ملک ریاض پارٹ ٹو ہے کہ انہوں نے کے پی کے راستے باہر بھاگنا تھا لیکن ان کا ایجنٹ گرفتار ہو گیا یہ اس لئے ملک ریاض پارٹ ٹو ہے کہ اب انہوں نے دوبارہ کراچی کے ذریعے بیرینوے ملک بنانے کا پروگرام بنا لیا ہے اور تمام کرتا جرتا ملک ریاض پارٹ ٹو کا جو فرنٹ مین ہے راجہ ریاض جو خود دوزار بارہ تیرہ چودہ میں بہت بڑا لٹے رہا تھا جس نے غریب لوگوں کو لٹا تھا یہ اس کا فرنٹ مین سارا کام کروا رہا ہے خیر بات شروع کرتے ہیں آدم امین چودری سے ناظرین آدم امین چودری کے اوپر جب میرپور میں حملہ ہوا تو ایک رولہ پڑ گیا جی تاہر نصیر کے کہنے پر یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن تاہر نصیر دوبارہ کہتا ہے آل پاکستان پروجیکٹس کے جو ممبران ہے کہ جب تک آپ آدم امین چودری کے خلاف با آواز بلند احتجاجی مظاہرے نہیں کریں گے اس کے گھر کے باہر جا کے احتجاج نہیں کریں گے آدم امین چودری نے آپ کو پیسے واپس نہیں کرنے آپ جب تک آدم امین چودری کے خلاف نیب عدالت میں جا کے کوئی اپلیکیشن نہیں دیں گے اس کی بیل کینسلیشن کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع نہیں کریں گے نیب میں اپنے کلیم جمع نہیں کروائیں گے آدم امین چودری نے آپ کو پیسے واپس نہیں کرنے میں نے ایک پروگرام کیا تھا میں نے آپ کو کہا تھا کہ کچھ بچے آپ کمپنی کے مالک بننے لگے ہیں تو وہ بچہ کون تھا انوار افریدی تھا اس کا میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ آل پاکستان پروجیکٹ کا ایک نیٹورکر ہے یہ اس نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا اسی نے سہیل نواز اس کا نام ہے اس نے اپنی ویڈیو میں یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ آدم امین چودری پر قاتلانہ حملہ خود ساختا ہے وہ اپنی ویڈیو میں کیا فرما رہے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو ہم چلائیں گے نہیں صرف اس کا جو وائس نوٹ ہے تھوڑا سا وہ اس حوالے سے آپ کو سناتے ہیں قاتلانہ حملے کے حوالے سے کہ جو سہیل نواز صاحب ہیں انہوں نے کیا فرمایا کیونکہ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے یہ نو سرباز لوگ ہیں پاکستانی مجبور عوام کو لوٹ کے بھاگ جائیں گے اب ان کے اپنے ہی وہ بندے جو ان کی کمپنی میں نیٹ ورکنگ کرتے تھے جو غریب لوگوں کو سوہنے خواب دکھا کر لاتے تھے وہی اب ان کے خلاف با آواز بلند بولنا شروع ہو گئے ہیں یہ ذرا کیا فرما رہے ہیں قاتلانہ حملے کے اوپر سہیل نواز صاحب آدم امین چودری کے متعلق ذرا سنیے پرسنٹ صداقت ہے اس کے قاتلانہ حملے کے اوپر بلکل کوئی صداقت نہیں ہے ہنڈر نہیں تھاؤزنٹ پرسنٹ یہ فیک ہے یہ بلکہ گولیاں ماری گئی ہیں گاڑی کے اوپر ٹھیک ہے اور جس طریقے کے صد ماری گئی ہیں ناظرین یہ وہ سہیل نواز صاحب ہیں جو آدم امین چودری کو ماضی میں بہت ڈیفینڈ کرتے تھے اب ان کی آنکھوں سے بھی پردہ اٹھ گیا ہے اور ان کو بھی معلوم ہو چکا ہے کہ آدم امین چودری پر جو قاتلانہ حملہ تھا وہ خود ساختہ تھا سٹیٹ فائر مارے جائے رہے ہیں اور آدم امین چودری صاحب کو فائر جو ہے وہ تھائیز میں لگ رہے ہیں سٹیٹ فائر مارے جا رہے ہیں اور آدم امین چودری صاحب کو گورمنٹ کے ہسپٹل میں نہیں لے جائے جاتا بلکہ ان کے والد محترم کے جو ہسپٹل ہے وہاں پہ لے جائے جاتا ہے اب باقی کچھ اور حقیقت میڈیکل رپورٹ کے اوپر بلیکنگ برننگ کیا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے یا کسی آپ وکیل سے پوچھ لی جائے گا کہ جب فائرنگ ہوتی ہے بلیکنگ برننگ آجائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ بلیکنگ اور برننگ کے دو ڈیفرنٹ جو پوائنٹ ہے کہ بلیکنگ آجائے کتنے فٹ سے گولی لگتی ہے برننگ آجائے کتنے فٹ سے گولی لگتی ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے اور آپ کسی اور سے بھی مشورہ کیجئے گا کہ اس طرح کسی پر فائر ہو تو کیا وہ پرائیویٹ ہسپٹل میں جاتا ہے لیکن یہ سحیل نواز صاحب جو آدم عمین چودری کو ڈیفینڈ کرتے تھے انہوں نے آج بولنا شروع کر دیا وہ کہہ رہے ہیں اور میں بھی کہہ رہا ہوں آدم عمین چودری خلافہ باہر نکلیں آپ کو تب پیسے ملے گئے اب آتے ہیں موٹیویشنل سپیکر راجہ ریاض کے کچھ وائس نوٹس ہمیں محصول ہوئے ہیں یہ ذرا سنیے کہ راجہ ریاض صاحب کیا فرما رہے ہیں لوگوں کو جھوٹ مت بتائیں لوگوں کو دھمکی میز لہجے میں ان سے باتیں مت کریں نہیں تو کہ یہ ایسا نہ ہو راجہ ریاض صاحب آپ کے گھر کے بائر بی فور یو کے غریب ممبران احتجاجی مظاہرے شروع کر دیں اور وہاں سے بھی آپ کو گھر چینج کرنا پڑے یہ ذرا آپ کا وائس نوٹ ہے کیا ہے اسلام علیکم جی اس بائس صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی میں صرف اس میں شوٹی سی کریکشن کرنا چاہوں گا کہ کوئی دوبارہ اوپننگ کی ضرورت ہی نہیں ہے نہ ہی کوئی کیس کلوز ہوا ہے نہ ہی انکوئری سٹیج ہے انکوئری ہو چکی انکوئری کے بعد اگلی سٹیج انویسٹیکیشن ہو چکی ریفرنس فائل ہو چکا کوئی ریفرنس فائل کرنے کی ضرورت ہی نہیں جس بھائی کو یقین نہیں ہے کہ بھائی صاحب فرمان نے پیسے نہیں دینے اور جس کو یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ نیب اس کو دے دے گی اس کو ضرور جانا چاہیے نیب انشاءاللہ نیب ان کو پیسے دے دے گی جو بی فوریو کی خریب بیمران ہے جنہوں نے کلیم جمع کروایا ہوا ہے اگر نیب پیسے نہیں دے گی تو واش ٹائمز کی ٹیم ان کی عواز بنے گی اور جن کے کلیم اپروو ہو جائیں گے ان کو واش ٹائمز کی ٹیم پیسے لے کے دے گی رجل ریاض صاحب آپ کا دوسرا وائس نوٹ ہے یہ بہت ہی اہم وائس نوٹ ہے صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو سیفرمان نیزی بے ٹرس نہیں ہے اور جن کو سوفی سے یقین ہے کہ انشاءاللہ نیب کبھی نہ کبھی ان کے پیسے ضرور ان کو لوٹا دے گی یہ ایڈوائز صرف ان لوگوں کے لیے ہے اور میں کیوں بر وقت آپ لوگوں کو اتفاہم کر رہا ہوں چونکہ اب کیس اس سٹیج پہ تقریبا فائنل مراحل میں ہے کسی بھی تاریخ پہ ایسن دون صاحب جس دن دی بیش ہوئے تو وہاں پہ بات صرف دو عرف ہی ایک ہی ہونی ہے یہ کتنے ویریفائیڈ کلیمز ہیں تو جو نیب آلیڈی سبیٹ کر چکی ہے بتا چکی ہے وہ کوئی سات کروڑ اور پتر ہی ترانوے لاکھ ہیں یا کتنے مجھے صحیح یاد نہیں ہے آپ اس کو آٹھ کروڑ کر سکتے ہیں سپوس کہ وہ آٹھ کروڑ ہیں تو ایسا بھی ممکن ہے کہ بہن صاحب کہیں کہ آپ آٹھ کی بجائے آپ دس کروڑ رکھیں ان کے اور جب کیس کا فیصلہ ہوگا تو اس وقت پھر ڈیسائیڈ کر لیں گے یہ نیب نے ان لوگوں کو ٹلیور کرنے ہیں یا کسی فرمان نیازی نے کرنے ہیں راجہ ریاض صاحب یہ ریفرنس ہے یہ میں پنجابی کہوت نہیں دینا چاہتا یہ وہ کہوت میں یہاں پہ کیا دوں یہ نیب ریفرنس ہے نیب نے بڑی محنت کی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جی آپ کے وکیل پیش ہوں گے صرف دو لفظوں پہ یہ کہانی ٹھہر ہی ہے خدارہ خدارہ راجہ ریاض صاحب آپ بی فور یو کے غریب ممران سے جھوٹ مت بولیں جو کچھ آپ بتا رہے ہیں ٹوٹلی جھوٹ اور فراد بتا رہے ہیں فیلحال آپ کا جو کام ہے آپ سیفور احمان خان نیازی کو جس طرح بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ وہ کام کریں عدالت کیا فیصلہ دے گی کیونکہ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ ہو گیا ابھی تو راجہ ریاض صاحب فرد جرم آئے دوگا چارج فریم ہونے کے بعد ایویڈنس کال ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ایکیوز ہوتا ہے وہ ہر تاریخ کے اوپر بہانہ ڈونڈتا ہے کسی بہانے سے وہ نکل جائے تو خدا رہا یہ دو لفظوں کی کہانی نہیں ہے یہ پورا ایک کیس ہے اور آٹھ کروڑ اور دس کروڑ کیا بات کر رہے ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ نیب حکام یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوشش کرنی ہے ایک سے ڈیڑھ ماہ کے اندر اس کیس کا ڈسین لینا ہے تاہاں کہ اس کو تاریخ کا ایک حصہ بنایا جائے اور نوصر بعض لوگوں کے لیے تاریخ رکم کی جائے تاکہ کوئی بھی دوبارہ پاکستان میں فراڈ نہ کرے اگلے پروگرام تک لئے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ